جلالی صاحب کے خلاف پرچہ امت نے مشترب کر دیا ہے ساری انتظامیہ یہاں موجود ہے کان کھول کے سننے ملک میں آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے ہم اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر انتظامیہ نے ان کا ہاتھ نہ روکا تو جو بائیمان دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم مرکز کو جلا دیں گے اللہ کی عزت کی قسم ان کا باپ بھی یہاں سر اٹھا نہیں سکے گا ہمارے قراردادیں جو پیش کر رہے ہیں پیرزادے اسمبلیوں میں پرلے درجے کے جاہل اپنے آپ کو سید بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو سید بھی کہہ رہے ہیں اور قراردادیں بھی ہمارے ہی خلاف پیش کر رہے ہیں کاش ان کی جگہ ہمارے کابر علماء اسمبلی میں ہوتے تو کوئی بندہ تو کھڑا ہو کے جواب دیتا ہے نا یار ساری اسمبلی ایسے بدو بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے جاہل پیر کھڑے ہو کے انہیں استعمال کر رہے ہیں سنی سنیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ایسا وقت بھی آنا تھا یہ میں اس پہ انشاءاللہ کسی دن بات کروں گا پھر اس کے پیچھے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ لیکن آج کے اس مفتی محمد عبد جلالی صاحب کا میں نے ایک مناظرہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک جالی سید کو انہوں نے لطاڑا خوب بہت سارے جالی سید اب حضور کی اولاد بن کے میدان میں کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اتحادت اب سادات کی بنیاد پہ بنے گا باقی ساری امت فارغ ہے اور یہ دماغ ہمارے اپنے خراب کیے ہوئے غصہ نہ کریں علماء اکرام اب میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے دماغ اتنے خراب کیے ہوئے ہیں ہمارے اپنے علماء نہیں کہ حرامی بچہ کہنے والے اگر آج یہاں آجائے تو آج بھر ہم آج چومیں گے فیصلہ کیا کریں جب تک ہمیں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں آئے گی اس وقت تک یہ لوگ صحیح نہیں ہوں گے جو اہل سنت کے مفاد کے خلاف بول رہے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس بڑی بڑی لمبی لسٹیں ہیں کچھا چٹھا ہم بھی کھول سکتے ہیں لیکن ہماری زبان زیب نہیں جیتی ہمارا عدب ہمیں روکتا ہے لیکن ان کو کوہ آنی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ کا بینر لگا کے نیچے بیٹھ کے جو گالیاں دی گئیں یہ سیدہ کی توہین نہیں ہوئی میں انتظامیاں سے پوچھتا ہوں کہ ان کے خلاف پرچہ کب ہوگا جلالی صاحب کے خلاف پرچہ امت نے مسترب کر دیا ہے ساری انتظامیاں یہاں موجود ہیں کان کھول کے سننے ملک میں آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے ہم اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر انتظامیاں نے ان کا ہاتھ نہ روکا تو جو بائیمان دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم مرکز کو جلا دیں گے اللہ کی عزت کی قسم ان کا باپ بھی یہاں سر اٹھا نہیں سکے گا جس دن سے یہ گرفتاری ہوئی ہے میٹنگیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک دو دنوں میں لاحہ عمل کا اعلان کریں گے اگر کسی نے لڑنا ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں عدالتوں میں مناظرے کر رہے ہیں تو عدالتوں میں ڈاکٹر صاحب تو پہلے فرما چکے تھے اس دن میں آذر ہوا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے اسمبلی میں کھڑا کریں سپریم کورٹ میں کھڑا کریں اور یہ سارے نیم رافضی جالی سید یہ سارے میرے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں اور لفظیں گستاخی ثابت کریں سیدہ کی عزت پہ پیرا ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے سیابہ اکرام کی عظمت پہ پیرا ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے قوم کھڑی ہے اور مجھے خوشی ہے بہت سارے نوجوان مرید جو ہیں وہ بیتیں توڑ رہے ہیں بہت سارے لانے لا تعلقی کر رہے ہیں جالی پیروں سے شاید یہ وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ قوم پہچان لے کہ ان جالی پیروں نے ہمارا بیڑا گھر کیا نورانی صاحب کے خلاف بھی یہ گروپ تھے اس وقت بھی انہوں نے اکٹھے نہیں ہونے دیا اس وقت اللہ نے ہمیں جو قیادت اطاف فرمائی تھی کاش یہ میں نام نہیں لیتا ہے اس وقت بڑے نام میں نے کہا میرے پاس بڑی لمبی لسٹ ہے تحریک ختم نبوت چل رہی تھی ساری امت انیس ست چوہتر میں ایک تھی بڑے بڑے پیر بھٹوں کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے قادیانیوں کے ساتھ کھڑے تھے سیونٹی سیون میں تحریک نظام مصطفیٰ کے اخبارات نکال کے دیکھ لیں یہ پیر کہاں کھڑے تھے اور پھر ابھی جاکتر صاحب اور مولانا خادم صاحب جب اکٹھے چار رہے تھے اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں یہ بڑے بڑے پیر کہاں تھے اب بعد میں تو ان کا بانہ بن گیا نہیں اختلاف ہو گیا اختلاف ہو گیا اتیاد ہونا چاہیے تو ہم تو اتیاد کے ہم ہی رہے ہیں ہم یہ بھی کوشش کرتے رہے ڈاکٹر صاحب اور بابا جی بھی اکٹھے ہو جائیں اب میں آج یہاں سے بابا جی کو بھی پیغام دیتا ہوں اپنے اختلاف ختم کرو اور مسلک کے تحفظ کے لیے آپ بھی ایک پلیڈ فارم پہ آ جاؤ ضرورت ہے وقت ہے اس وقت ایک پلیڈ فارم پہ جمعو جنہیں برطانیہ سے بھیجا گیا ہے برطانیہ نیشنل ہیں اور سیاست یہاں آگ یہاں لگانا چاہتے اور جس دن آگ لگ جائے گی ٹکٹ لیں گے اور لندن روانہ ہو جائیں گے بہت سارے ادھار ہیں آپ کے ساتھ ادھار ہیں دل بڑا جلا ہوا ہے جس دن سے آپ نے دالیاں دی ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس دن سے دل بڑا جلا ہوا لیکن ادھار رکھتے ہیں پھر ہم کچھ کہیں گے تو ہم تو اپنے بزرگوں کو کہیں گے آپ کو تو حیاء نہیں آئی آپ کسی کی پاکیزہ ماں جو اس وقت قبروں میں ہے اس کو گالیاں دے رہے ہیں خدا کا خوف کرو کوئی عالم تو نہیں کوئی جہل بھی یہ نہیں سوچ سکتا ماں کی گالیاں دے رہے ہیں آپ حسد بھی کوئی ہاتھ دونی چاہیے حسد کی بھی حسد بھی اتنا زیادہ کہ فیصلہ ہو گیا ہے میں نے ایک دن ایک تقریر میں بھی کہا جو سوشل میڈیا پہ بھی آئی میں نے کہا قوم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے آپ جتنی مرضی کانفرنسیں کرتے رہیں سیدہ فاطمہ کی حرمت کی تحریک چل رہی ہے جی کوئی کسی نے توہنگ کی ہے کوئی مسئلہ یہاں جو آپ تحریک بنا کر پھر رہے ہیں تحریک میں مطالبے کیا ہو رہے ہیں آج ایک کو رستے میں آتے ہوئے ٹیلی فون پہ سنا وہ کہہ رہا تھا جی اب تو عدالت میں مسئلہ چلا گیا ہے اب ہم عدالت میں جا کے دلائل دیں گے دلالی کے گستاخی ہونے کے میں نے کہا سیرے پیدا ہونے پہ لانت تو کیا دلائل دے گا آکے بھئی کہ فروری سے فروری مارچ پریل مائی جون جولائی چھٹا مہینہ ہیں چھے مہینے ہو گئے قوم تمہارے دلائل کا انتظار کر رہی تم گالیاں دے رہے ہو دلیل تو تم نے ایک بھی آج سک نہیں دی اگر تم دلائل دیتے تو اللہ کی عزت کی قسم میں جہاں کھڑا ہوں میں تو سنیت کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں نے ڈاکٹر صاحب کا فروری میں اعلان کیا تھا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دل و جان سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس لیے کہ آپ سنیت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں آپ نے صدیقی اکبر کی ایک گستاخہ کے خلاف سب سے پہلے آوازہ حق بلند کیا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں ڈاکٹر شرف آسف جلالی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک بھائی آپ کا عابد جلالی چلا گیا یہ ہزاروں عابد جلالی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ سنی قوم آپ کے ساتھ ہے ابھی کچھ لوگ خاموش ہیں کچھ لوگ دیکھتے ہیں واہ کا رخ کدھر ہے پلڑا بھاری کدھر ہے انشاءاللہ چند دنوں تک بہت لوگ بولیں گے انتظامیاں کو کہہ رہا ہوں جتنی جلدی ہو سکے ڈاکٹر صاحب کو رہا کر دیں ورنہ کم از کم پچاس کو لسٹ ہمارے پاس ہے جن کے خلاف ہم بھی پرچے کروانا چاہتے ہیں ایف ای آر ہم بھی کٹوانا چاہتے ہیں ہماری بھی ایف ای آریں کٹو ان کے کلپ سب کے موجود ہیں اور اب جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی گستاخیاں کر رہے ہیں بے عدمیاں کر رہے ہیں روزانہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بارے میں اہل سنت میں خصوصا جو شخص کئی سالوں سے کبھی عقیدہ توحید پہ کبھی عظمت رسالت پہ کبھی تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت پہ کبھی صحابہ اکرام کی عظمت پہ لڑ رہا ہے اس پہ الزام لگا کے آپ کیا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو کوئی سنی بولے نہ سے صحابہ اکرام کی حق میں کوئی سنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نام نہ لے تو تمہارا منصوبہ انشاءاللہ ناکام ہوگا میں صرف اتنا کہتا ہوں علماء کے لیے اللہ نے پاکو اور پلیدوں کو الگ الگ کر دیا ہے کچھ چھپے ہوئے تھے ظاہر ہو گئے ہیں کھل کے سامنے آگئے ہیں انشاءاللہ مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آنے والے جلسوں میں انہیں جلسوں میں جوتیاں پڑیں گی اور نوجوان سنی کھڑا ہو جائے گا وہ گوارہ نہیں کرے گا سنی برداشت نہیں کرے گا کہ یہ اوپر سے سنی اور اندر سے شیعہ بن کے اندر سے غیروں کے ساتھ مل کے ہمارے عقیدے میں نقبزنی کریں اور آج کے اس پروگرام میں میں آپ حضرات خدمت کے میں بھی اور یہ میڈیا کے ذریعے بھی جہاں جہاں میری آواز جائے گی اس وقت تو میں نے دیکھا کہ سب علاقے میں نیٹ بین کیا وہاں انہوں نے کوئی شاہر لائف نہ جائی یہاں سے لیکن ہمارا پیغام انشاءاللہ جائے گا آئے ایک دو دنوں میں ہم ذمہ داروں سے ملنے والے بھی ہیں ان کو بھی کہنے والے ہیں یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو کہو کہ میدان لگانا ہے تو ہم تیار ہیں نہ کل بھاگے تھے نہ آج انشاءاللہ میدان سے فرار اختیار کریں گے سیدنا صدیق اکبر اور سیدہ کائنات کی عظمت پہ پیرا انشاءاللہ ہم دیں گے سارے میرے